ادھر فتح آباد سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے بینکٹ ہال میں کووڈ نیمو کی دھجیاں اڑتی ہوئی دکھائی دی ہیں نائٹ کارپیو کے داران بینکٹ ہال میں شادی ہو رہی تھی بنا ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے لوگ نظر آئے پولیس نے گفت سوٹنا پر بینکٹ ہال میں چھاپے ماری کی شراب کی نشے میں پولیس سے بحث کرتے ہوئے لوگ نظر آئے تو ہم یہ بڑی خبر آپ کو فتح آباد سے بتا رہے ہیں جہاں پر نیمو کی اندیکھی کی جا رہی تھی نیمو کی اندیکھی میں بینکٹ ہال میں پرساشن کی چھاپے ماری کی کاروائی سامنے آئی ہے نائٹ کارپیو کے داران بینکٹ ہال میں شادی کر آئے جا رہی تھی اور بڑی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی موپر ماسک نہیں لگایا ہوا تھا اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہا تھا اور ایسے میں پھر جو لوگ شراب کی نشے میں دھتے وہ بھی پولیس والے سے بحث کرتے ہوئے نظر آئے ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت پولیس پرساشن اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے چونکہ آدیش یہ ملے ہیں کہ بینہ ماسک اور دو گچ کی دوری کے کوئی نہ ملے اور ایسے میں اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے پولیس کرمی نظر آئے لیکن یہاں پر بھی پولیس والوں کو نشے میں دھت لوگوں کی بتتمیزی جھیلنی پڑی تو یہ بینکٹ ہال حالانکہ کھلا ہے لیکن پھر بھی جو لوگ یہاں پر موجود تھے انہوں نے مو پر ماسک نہیں لگایا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ یہ شادیس مہارو چل دہا تھا ہم آپ کو بتائیں کہ رات دس بجے سے لے کر کے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرسیو چل رہا ہے باوجود اس کے رات کے سمیہ پر شادید چل رہی تھی اور اتنا ہی نہیں جم کر کے کوویڈ نیموں کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی تھی تو ہم آپ کو بتائیں کہ گروگرام اس وقت ہات سپورٹ بنا ہوا ہے گروگرام میں سب سے زیادہ آکڑے سامنے آ رہے ہیں اور اس لئے لاپروہی بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے پولیس کی اور سے ہم آپ کو بتائیں کہ پولیس کی اور سے لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے نروانہ سے اگلی خبر آپ کو بتائیں جا پر گڑی